کراچی میں پاکستان سٹوک ایکسینج پر دہشتگردی کا حملہ ناکام بنا دیا گیا حملہ اپروکی فائرنگ سے تین شہری جامحق پولیس کے جوابی کا روائی میں شار دہشتگردی مارے گئے پولیس اور رینجرز نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا حملے کے باوجود سٹوک ایکسینج میں کاروباری معمول کے مطابق جاری رہا ترجمہ رینجرز کہتے ہیں تمام حملہ آور مارے جاتے ہیں صورتحال کابو میں ہے کلیرنس کا عمل جاری ہے گورنر سنڈ عمران اسماعیل کی سٹوک ایکسینج پر حملے کی مضمت سٹوک ایکسینج پر حملہ پاکستان کی معیشت پر حملہ ہے سٹوک ایکسینج کو سیکیوٹی پراہم کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے گورنر سنڈ عمران اسماعیل نے آئی جی سنڈ سے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی وزیر اطلاع سنڈ ناصر شاہ کہتے ہیں شرپسند اناصر کوکرال جی کا آمن حضم نہیں ہو رہا سیکیوٹی اداروں نے دہشت گردی کی مضموم کوششیں ناکام بنا دی وزیر اطلاع سنڈ نے پورے علاقے میں سرچ آپریشن کیا کمال جاری کر دی ہے قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے لیے بہتر خرب چورانوے عرب سے زائد کا وفاقی بجٹ آج منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا حکومت نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر بجٹ پاس کرانے کی تیاری مکمل کر لی ہے جبکہ اپوزیشن کے جاریم سے شدید احتجاز کا امکان موتہیدہ اپوزیشن نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا حکومت کے خلاف ہر محاس پر لڑنے کا اعلان بلاول بھٹر زرداری کی کڑی پولیسیوں پر کڑی تنقید کہا بجٹ نے پورے پاکستان کو حکومت کا خلاف کر دیا حضب اقتلاف مضبوط پوزیشن میں ہے عوامی مسائل حل کرنے کی صلاحیت پی ٹی آئی حکومت میں نہیں ہے شہبا شریف بیمار ہونے کے باوجود وزیر آزم کا پسینہ نکال رہے ہیں وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن روز حکومت ختم ہونے کے بیانات دے رہی ہے حکومت کہیں نہیں جا رہی اپنی مدت پوری کرے گی وہ اپوزیشن حکومت پر تنقید کرتی ہے جو تیس سال حکومت کر چکی اس ملک کو صرف اور صرف تحریک انصاف ہی بدل سکتی ہے معافیہ کا پیچھا چھوڑ دوں تو سب اچھا ہو جائے گا یہ ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کر آئے ان سے کیسے ہاتھ میں لاؤں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ مشکل وقت آئے گا پاکستان میں کرونا کے مریض دو لاکھ چھہ ہزار سے زائد مریض انچاس مریضوں کا انتقال ہو گیا اموہ چار ہزار ایک سو سٹھ سٹھ ہو چکی سندھ میں ایک ہزار دو سو انسٹھ پنجاب میں ایک ہزار چھہ سو اکاسی خیبر پکتوخہ میں نو سو بائس بلوجستان میں ایک سو ستائیس گلگت بلدستان میں چوبیس آزاد کشمیر میں اٹھائیس اور اسلامباد میں ایک سو ستائیس مریض انتقال کر گئے دنیا بھر میں کرونا کے مریض ایک کروڑ چوبیس ہزار سے بڑھ گئی حالاقتوں کی تعداد پانچ لاکھ چار ہزار ہو چکی امریکہ میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو سنتیس برازیل میں ستاون ہزار چھہ سو اٹھاون برطانیہ میں تنتالیس ہزار پانسو پچاس اطلی میں چونتیس ہزار ساتسو ارتیس سپین میں اٹھائیس ہزار تین سو تنتالیس میکسیکو میں چھبیس ہزار چھہ سو اٹھالیس ترکی میں پانچ ہزار ستانویں ایران میں دس ہزار پانسو آٹھ افغانستان میں سات سو اکیس اور سعودی عرب میں ایک ہزار پانسو اکیامن اموال شہباز شریف کی آمدن سے زائد اصاصوں اور ونی لوننگ کیس میں عبوری زمانت کی درخواست آز سمات لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی عدالت نے اپوزیشن لیڈر کی عبوری زمانت میں آج تک توسیع کر رکھی تھی شہباز شریف کا آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ ڈاکٹرز نے کرونا وائرس کے باعث سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کو مزید تین ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے وزیرالہ پنجاب اسمان بوسار کہتے ہیں منفی سیاست کو پرمان شرنے والی اپوزیشن کی رہی صحیح ساخ بھی ختم ہو چکی لیپ ٹوپ کے سامنے فوٹو سیشن کرنے والوں نے شعبہ صحیح کا بیڑا گھر کیا اپنے دور میں عمل اگرامات کرتے تو انہیں علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑتا سابق دور میں ہسپتالوں اور دہی بنیادی مراقضیں صحیح پر توجہ نہیں دی گئی مدہدہ عرب امارات نے پاکستان سے آنے والی تمام مسافر پروازو کی آمد پر عارضی پابندی آئیت کر دی ہے جب تک پاکستان سے آنے والے مسافروں موٹری ٹیسٹنگ کا آغاز نہیں ہوتا پروازو پر پابندی رہے گی ملک کو نئے منڈریٹ کی ضرورت ہے یہی عبامی مشکلات کا حل ہے خاجہ صرف حکمت کے خلاف کمر بستہ ہو گئے کہا حکمت کو رخصت کرنے کے لیے ہر آئینی آپشن استعمال کریں گے وقت آشکا ہے کہ ان کا حساب چکا دیا جائے حکمت کے اتحادی بھی اب انہیں چھوڑتے جا رہے ہیں ان کا آخری وقت آن پہنچا متحدہ اپوزیشن مشترکہ حکمتی عملی اپنائے گی امران خان جتنی دیر عہدے پر رہے گا اتنی ہی تباہی ہوگی وفا کی وزرہ بھی میدان میں اترائے شبلی فراز مراد سعید حماد اظہر کے اپوزیشن پر جوابی بانسر وزرائطلات نے کہا اپوزیشن مہوے رکس ہے ملک و فارم کے ساتھ سنجیدہ نہیں مشکلات کے اس دور میں الیکشن کی باتیں سیب نہیں دیتی حماد اظہر نے کہا کہ بچر میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا صرف ریلیف دیا گیا ہے مراد سعید بولے حکومت پر تنقید کرتے شرمانے چاہیے امران خان نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہم سب آپس میں ایک ہیں دلگل بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 18 اگست کو ہوں گے صدر مملکت آری پلوی نے شیڈول کی منظوری دے دی قانون ساز اسمبلی اپنی آئین مدت کی تکمیل کے بعد چار روز قبل تحلیل کر دی گئی تھی معاون خصوص اطلاعات لیپٹینٹ جارنل ریٹائر آسیم سلیم باجوا کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر سے ہی کرونا کو شکست دی جا سکتی ہے قوم نے خود کو صورتحال کے مطابق ڈھالا ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے میں نمائی بہتری دکھائی سندھ حکومت کے وزراء کی وفاق پر شدید تنقید تحریک انصاف کے پالیسیوں کو ملک کے لیے نقصان دے کر آتے دیا سعید غنی کہتے ہیں وفاقی ناہلی کے باعث پیپل سپورٹ پروگرام شروع کیا ناصر حسین بولے پیٹرل کے قیمت میں اضافے نے عوام کے مشکلات بڑھا دی ہیں پتیس ہزار بھارکیوں کی مقبوضہ کشمیر کی شہریت بودی اگرام پر پاکستان کا شدید احتجاج جنیوہ کنونشن کی خلاف برسی کرا دے دیا ترجمان دفتر خارجہ کی عالمی برادری کے مداخلت کے پیل مقبوضہ کشمیر میں پارہ سالہ لڑکے کو ٹرک ترے کچل کر شہید کرنے پر ایمینسٹری انٹرنیشنل بیشی اپوٹھی کاربائی کا مطالبہ کر دیا واقعہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف برسی کرا دے دیا پاک پوچ نے بھارت کا ایک اور جاسو سے ڈران مار گرایا کارڈ کارپٹر ایل او سی کے تکتہ پانی سیکٹر میں آٹھ سو پچاس میٹر اندر گرسایا تھا رواسال گرائے جانے والے کارڈ کارپٹر کی تعداد نہ ہو گئی چین نے ایک بار پھر بھارتی کاغزی شیروں کو دھول چٹھا دی لطاق میں پیش قدمی بزیر تین علاقوں پر قبضہ چھڑپ میں دو بھارتی فوجی مارے گئے چینی فوج کے جنگی مش گئے اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں تیز آنتھی اور مرسلہ دھار بارش موسم خوشکوار ہو گیا گرمی کی شدت میں کمی بارش کے باعث پینتالی سے زائد فیڈر ٹریپ بجلی کی پڑک میں بھی مہتر ہو گئے